اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو پنجابی فوڈ ویلوگز ویورز کی آلائیں کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور الگ فضل و کرم سے دلکل فیٹ ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ گولڈن بیف پلاو بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بڑا ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے اس کے لئے سمپل سے انگریڈینٹس ہے بیف لیا ہے میں نے تقریباً ایک کلو بیف ہے اور ایک کلو جاول اس میں ڈالیں گے بیف کو میں نے کٹ لیا ہے دھولی ہے اچھی طرح سے اب اس کو پانی میں ڈال کے تو چولے پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے بوائل ہو جائے جی تو ہم نے لے لیے ہیں یہ کٹی ہوئی سرخ مرچے ہیں دردریسی کٹی ہوئی ہیں یہ ادرک ہے لیسن پیاز کٹا ہوا نمک حلدی اور یہ ثابت گرم مسالہ ہے گرم مسالے میں یہ ادار چینی ہے اور یہ باقی کچھ آئٹ میں ہیں ساری اس طرح کر کے یہ ثابت ہی ہم ڈالیں گے اب جو گوشت ہم نے رکھا ہے پکنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں ڈال دیں گے ادرک کو بھی ہم کٹ کر ڈالیں گے میش کر کے اور لیسن کو بھی باقی ساری چیزیں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں گوشت پک رہا ہے اب اس میں ہم یہ سارے سپائسز جو یہ کوٹ لیا ہے ہم نے ادرک کو بھی لیسن کو بھی اور مرچے نمک حلدی گرم مسالہ اور یہ پیاز یہ ساری چیزیں ہم گوشت میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں گھی بھی ڈال دیں گے یہ ایک کٹوری گھی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا اسی طرح اس میں شامل کر دیں گے اب ڈھکا نسکہ کر دیں گے بند اور یہ گوشت اور ہر چیز اچھی طرح ہم پکنے دیں گے اس وقت تک جب تک کہ گوشت گل نہیں جائے یہ تو چاول ہم نے بھگو لیا ہے ایک کلو چاول ہے مارے پاس دھو کے تو ہم نے ان کو ساتھ ہی بھگو دی ہے کہ جب تک گوشت گلے گا اتنی دیر تک یہ بھیگ کے اچھی طرح پھول جائیں گے اب ہم ایک ٹوماتر بڑے سائز کا ہے اس کو کٹ کے تو یہ ڈال دیں گے اب ہم ٹوماتر کٹا ہوا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھکا نسک سے لگا دیتے ہیں دو سے تین منٹ اس کی بنائی کریں گے یہ تو ہماری بنائی اچھی طرح ہوتی تھی ہے اب ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں جتنے چاول ہیں چاول سے ڈبل پانی یعنی ایک کلو چاول ہے تو دو کلو پانی اس میں لگا رہے ہیں پانی ہمیں لگا دیا ہے اب اس پانی کو اوبال کے آنے کا انتظار کرتے ہیں ڈکان اس کا بند کر دیتے ہیں ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں پانی اچھی طرح بوائل ہو رہا ہے نمک ہم نے اس میں چک کر لیا ہے جتنا کم تھا اور ڈال دی ہے اب نمک سیٹے بلکل اب ہم ان کو اتنی دیر تک پکنے دیں گے نارمل آنچ پہ جتنی دیر تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ اور ایڈ کر دیتے ہیں پورا لیمن ایک بڑا بڑا نچوڑیں گے ہم اس میں بیج نکال لیے ہیں اب یہ لیمن ہم اس میں نچوڑ دیتے ہیں اس وقت نچوڑنا ہے جب ہم دم لگانے لگیں گے کیونکہ اگر ہم پہلے نچوڑیں گے تو یہ جو چاول ہیں وہ اچھی طرح گلیں گے اور نہ وہ کھلیں گے نرم نہیں ہوں گے وہ ہارڈ رہیں گے اب ہم نے یہ لیمن نچوڑ لیا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو دم لگا دیتے ہیں ڈکان ہم نے بند کر دیا ہے اچھی طرح سے اب اسی کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کو وزن رکھ دیتے ہیں اور دم لگا دیتے ہیں دم ہم نے کھول لیا ہے ماشاءاللہ چاول بن چکے ہیں ہمارے پک چکے ہیں اچھی طرح سے ان کو ہم ایسے چمچائن میں ہلا لیتے ہیں جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا گولڈن بیف پلاو بلکل ریڈی ہے بہت مزے کا بنا ہے بڑی لوک اچھی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت شاندار ہے سلاد کے ساتھ کھائیے بہت مزے آئے گا آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک جلدی پہنچے آئندہ نئی ریسپی کے آنے تک دیجئے اجازت اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خوش رکھے صحت تاندرستی والی زندگی عطا فرمائے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اللہ آپ کے راستے آسان فرما دے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ